اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل صحید آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کتا ہوں جہاں بھی ہوں گے آپ تعلق بنا میں حفیت سے ہوں گے ناظرین آج کے دو بڑی کانفرنسز ایک کور کمانڈر کانفرنس اور دوسری گول میز کانفرنس تونوں ہی انتہائی اہمیت کی حامل اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اب ہونے کیا جا رہا ہے گرفتانیوں کا سلسلہ کیا شروع کر دیا گیا ہے اس پہ بات ہوگی اور کل بڑا ہی اہم دن بہت ہی اہم دن جو آنے والی دنوں کا تائین کرے گا بات کرتے ہیں جی کراچی سے پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اب اسے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤم جو ہونے جا رہا ہے جس کا انڈیا عمران حان صاحب دے چکے ہیں کہ انہیں عید سے قبل گرفتار کیا جائے گا اب یہ آگے گرفتاریاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی یہ تو وقت بتائے گا مگر جو علی زیدی ہیں ان کی گرفتاری جو ہے وہ بڑی اہم ہے کراچی میں وہ صدر ہیں پی ٹی آئی کے کہا جا رہا ہے کہ انہیں ایک فراڈ کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا جو شخص ہے جس کے ساتھ ان کا کچھ معاملہ ہے وہ ہے دوہزار تیرہ اندازہ کرے دوہزار تیرہ نو سال بعد اس نے ایک مقدمہ درج کروا دیا فراڈ کا اور پولیس نے مقدمہ درج کر کے انہیں ان کے گھر سے سندھ ہوس سے گرفتار کیا جہاں پر ان کی انتہائی تذیحق کے ساتھ وہاں سے لے جائے جا رہا ہے اس طرح تو کراچی میں اس وقت جتنی وہاں پہ بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ سارے کراچی کی مختلف عدالتوں سے ایمکی ایم کے دور کے یہ زمانتوں پر ہے کسی کی تذیحق کی گی کوئی بھی لیڈر ہے وہ ایمکی ایم کا ہے پیپلز پارٹی کا ہے پیٹی آئی کا ہے یا جی جو ای فے کا یا کوئی بھی جماعت ہے اس کی تذیحق کا رویہ جو ہے یہ قابل مضمت ہے فراڈ کے مقدمے میں یہاں تو بڑے بڑے یہاں پر واقعات ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کراچی میں ساری جو ہے اس وقت دہشت گردی چوری ڈکیٹی کیا کچھ نہیں ہو رہا کیا کسی کو گرفتار کیا پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز ہونے کے باوجود پولیس نے گرفتار کر دی کیا وجہ ہے کہ ایک تیرہ دودہ تیرہ کی کیس میں انہیں اب گرفتار کر دیا پھرٹیوں کے ساتھ یہ ہے ریوینجنگ جو اس وقت ان کے ہے موڈ کے انتقام دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو کسی پر انتخاب سے باہر کروایا جائے بڑے لیڈروں کے گرفتاریوں کا بھی سنا ہے کہ کوئی شاید گورنمنٹ پیار مبت پروگرام بنا رہی ہے اب آتے ہیں جی کہ آج جو دو اہم بڑی کنفرنسز ایک گورن بیس کنفرنس اور پھر کور کمانڈرز کنفرنس گورن بیس کنفرنس جو ہے یا کور کمانڈرز کنفرنس ہے میسیج یہ ایک ہے اس پہ بڑی اہم ہے بات کرتے ہیں جی گورن بیس کنفرنس جو ہے وہ لاہور میں اعتزاز احسن صاحب اور لطیف خوصہ صاحب کی مذبانی میں ملک کے پچاس چوٹی کے جو اس وقت قانوندان ہیں ان کی ایک کنفرنس بلائی گی ہے اور اس کا لبے لباب یہ ہے کہ آئین کی والندستی سپریم کورٹ آف پاکستان کی فیصلے آئین اور اس طرف جوڈیشری اور پالیمان جو ہے ان کے درمیان جو اس وقت چپ کلش ہے اور وجہ جو ہے اس کی اس کا تدارک کیسے کیا جائے نوے دن کے اندر انتخابات جو ہے ان کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے جس سے حکومت فرار ایک تار کنے جاری ہے اور اس میں یہی ڈسکس کیا گیا کہ ایک طرف سپریم کورٹ حکم پاس کرتی ہے تو دوسری طرف پالیمان میں اس کے خلاف ایک بل لائے جاتا ہے ایک اور قانون منا لیا جاتا ہے وہ بھی آئینی طرح میم کے بغیر بل پاس کی جا رہے ہیں یہ حکومت اور سپریم کورٹ کا جو آپس کی چپ کلش ہے اسے چپ کلش کا نام جا جا سکتا ہے جو ملک کو مزید بخرانوں کی طرف دکیل رہی ہے اس کا کوئی تو نتیجہ نکلے گا انتخابات نہ کروانا سپریم کورٹ کی اگر حکم عدولی ہوتی ہے تو اعتراض احسن صاحب کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہ کیا گیا فنڈز کی فراہمی کے بعد اگر گورنمنٹ الیکشن کروانے کے سفرار اختیار کرتی ہے انتقار کرتی ہے تو پھر ان پر آرٹیکل سکس بھی لگ سکتا ہے حکم عدولی کا یہ اس وقت کانفرنس جاری ہے اور اس کا اعلامیہ بعد میں آئے گا مگر اس میں ملک کی کریم جو آپ کہہ سکتے ہیں جوڈیشری ساری لائرز کی وہ بہاں پر اکٹھی ہے اور مختلف جماعتوں سے ہیں یہ نہیں کہ کوئی ایک جماعت سے تلق رکھنے والے ہیں جیسے لطیف کوسر صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں پھر احتراض احسن صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں اور دیگر بھی مختلف جماعتوں سے ہیں مگر سب کا جو ایک جس پیج پر اکٹھے ہوئے ہیں ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ سبرمیسی آف کانسٹیچوشن اور دوسرا چیف جسس آف پاکستان جو ہے ان پر جس طرح سے تنقید حرزہ سرائی کی جاری ہے ان کے اوپر کیچڑ اچھا دا جاری ہے اس کو شدت کے ساتھ انہوں نے اس کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے بہت سارے وہاں پر مقررین ہیں اب اس کا اعلامیہ کیا آتا ہے یہ اس کا ویٹ کرتے ہیں مگر بہت اہم نہائی تھی اہم وہ تھی آج کوٹ مانڈرس ممول کی کانفرانس ہوتی ہے مگر اس کا جو اس میں جن باتوں پر چیلنجز ہیں اس وقت خارجی تو ہیں ہی ہیں مگر داخلی جو ہے اس وقت وہ سب سے بڑا چیلنجز بنا ہوا ہے جیسے کہ کل جو ان کیمرہ سیشن ہوا اس میں بھی آرمی چیف جو ہیں جناب سید آسن مونیر صاحب ان کا بڑا مدلل بڑا ہی کلئر میسج تھا پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے ترقی کے حوالے سے اور جو اس وقت چیلنجز ہیں اس میں جو انہوں نے بات کی تھی کہ اللہ کی حکم سے آئین بنایا ہے اور اس آئین یہ آئین عوام کو طاقت دیتا ہے عوام کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے منتخب نمائندے جو ہیں وہ ان کے ذریعے آئین کی پاسداری اور آئین کے عملداری اور آئین کے اوپر چلنے کا یہ طاقت جو ہے وہ عوام دیتی ہے تو عوام جو ہے طاقت کا شرپ چشمہ ہے یہ بہت اہم کل کا بیغان اور آج کا جو اعلامیہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عوام اور حکومت کو مشترکہ کوشش جو ہے مشترکہ کعوش جو ہے وہ کرنی ہوگی اب اس میں یہ جو کلیر کٹ ان کے جو اگزیکٹ جو ہے عوام اور حکومت کو مشترکہ روش جو ہے وہ اختیار کرنی ہوگی اب حکومت کی روش کیا ہے عوام کی روش کیا ہے عوام چاہتی ہے انتخابات ہو عوام چاہتی ہے کہ یہاں انتخابات کے نتیجے میں کوئی یہاں منتخب حکومت آئے جبکہ گورنمنٹ جو ہے اس کی روش یہ ہے کہ آئین کی جو ہے وہ پمالی آئین کا جو اس وقت متعین کردہ اصول ہے نوے دن کے انتخاب کرانا اس سے افرار اب ایسے میں عوام اور حکومت کی یہ اگر روش رہی تو پھر حالات جو ہے وہ ابھی تک جو کلیش بڑھتا جا رہا ہے سنگینی اعلات کی یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے بھی پیسے دینے سے فیلحال انکار کر دیا اس پہ بات کروں گا نیکسٹ ویلاگ میں کے آخر یہ تماشا کیا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے پاکستان زندہ بات پاگفاج پائندہ بات